ناظرین السلام علیکم اسرائیلی فضائی عملے نے دمشق میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں اسرائیلی فضائی عملوں میں لبنان میں کم از کم دس افراد ہلاک 23 ستمبر سے حضباللہ کے ساتھ کشیدگی جاری بنگلورو میں عمارت کے منہدم ہونے سے 8 ہلاک وزیر داخلہ پارا میشور کا کہنا ہے کہ کتنے لوگ پھسے ہیں معلوم نہیں سپریم کورٹ نے یو پی کے وزیرعالہ کی شبیح غراب کرنے کے الزام میں صحافی کو تحفظ دے دیا چیدنبرم نے جمعہ کشمیر کے لیے مکمل ریاستی درجے کی مانگ کی کہا وزیرعالہ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تلنگانہ کے وزیر صحت نے سنگارنڈی میں 1.5 کروڑ روپے کے لاغت سے نیا پرائمری ہیلتھ سینٹر پی ایچ سی افتتا کیا اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں پچھلے سال 165 بچوں کو حالات کیا آج کے لیے فیلحال اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ